بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہفائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں سپر ایزی بہت ہی ٹیسٹی کرنچی سے یہ بریڈ رول فنگر کی ریسپی بنانے میں نہائیت آسان اور کھانے میں ایک دم ٹیسٹی اور لا جواب اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس ریسپی میں آپ کو نہ ہی بریڈ کو بھیلنا پڑے گا اور نہ ہی بریڈ میں فیلنگ کو بھرنا پڑے گا ریسپی بہت ہی آسان ہے تو ریسپی کو تو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے تو ایک کڑھائی میں ڈالوں گی میں تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پھر اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاز کو چاپ کر کے ڈال دیں گے ساتھ کے ساتھ دو ہری میچوں کو میں نے بارک سا کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں اور پیاز کو ہلکا سا فرائی کر لیں تو پیاز کو آپ لوگوں نے اتنا پکنا ہے کہ ہلکا سا ٹرانسلوسنٹ یعنی یہ نرم پڑ جائے پھر آپ اس میں ڈال لیں ہاف ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اسے بھی بیسے تیس سیکنڈ کے لیے پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر لیں اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ کے برابر گاجر جسے میں نے چاپ کر کے ڈالا ہے تقریباً دو میڈیم سائز کی یہ گاجریں تھی ایک بڑے سائز کی شملہ میچ ہے سیم کٹنگ میں کاٹ کر ڈال دیں اور یہاں پر میرے پاس ہے ایک پاؤ یعنی کہ اٹھائی سو گرام کے برابر چیکن جسے میں نے بوائل کرنے کے بعد شرٹ کر لیا ہے اب سب چیزوں کو ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بسیکلی یہاں پر ہم نے سبزیوں کو پکانا بلکل بھی نہیں ہے سبزیوں میں کرنچ رہنا چاہیے لہٰذا میں ہائی فلیم پہ ان کو ہلکا سا بھونوں گی اور ساتھ کے ساتھ اس میں کچھ مسالے بھی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی اس میں شامل کروں گی میں کٹی ہوئی لال مرچ کا اور چاٹ مسالہ جائے گا اس میں ایک ٹی سپون اور سیرہ پاوڈر بھی شامل کروں گی ایک ٹی سپون بس یہی مسالے ڈالیں اور سب چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ سبزیاں بہت زیادہ پکنی نہیں چاہیے بس ایک سے دو منٹ ہی آپ لوگ انہیں پکائیں اور پھر فلیم کو آف کرنے کے بعد دو بڑے سائز کے آلو تھے جنہیں بوائل کرنے کے بعد میں نے میش کر لیا ہے اب آلو ڈالیں گے اور سب چیزوں میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فلیم یہاں پر آف ہے آپ نے کیا کرنا ہے مکسنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس مکس کو آپ نے اٹھا کر ایک باول میں شفٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے چلیں جی ریسپی اسٹیج پر ذرا سی بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اب ایک اور بول لوں گی اور اس میں میں چار عدد بریٹ کے سلائس کو موٹے موٹے سے پیسز میں توڑ کر ڈال دوں گی یہ سینڈوچ بریٹ کا میں استعمال کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کپ دودھ لے لینا ہے جو کہ ابلہ ہوا اور تھنڈا ہے تو دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بریٹ کے اوپر ڈالیں گے اب بھی صرف میں نے آدھا کپ ہی دودھ کا استعمال کیا ہے اگر آپ دودھ نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں چمچ کی مدد سے میں بریٹ کو دودھ میں اچھے طریقے سے سوک کرنے لگی ہوں اب اگر آپ کو لگے کہ بریٹ اچھے طریقے سے گیلی نہیں ہوئی تو پھر آپ ٹیبل سپون کی مدد سے دودھ کو ایڈ کریں تاکہ دودھ کی کونٹیٹی زیادہ نہ جائے ہم نے صرف کیا کرنا ہے بریٹ کو گیلا ہی کرنا ہے تو یہاں پر بریٹ اچھے سے گیلی ہو چکی ہے اور تقریباً آدھا کپ دودھ کا میں استعمال کر چکی ہوں بریٹ کو اچھے سے گوند کر نرم کر لیں اور پھر اسے شامل کر دیں جو سبزیوں چکن اور آلو کا ہم نے مکس بنا کر رکھا ہوا تھا ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں دھیر سارا ہرا دنیا اور ہاتھوں کی مدد سے آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو ویل کمبائن کر لینا اب دیکھیں اگر آپ کو یہاں پر لگے کہ مکس ہلکا سا گیلا رہ گیا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کونٹ فلور یا چاول کا آٹھا بھی شامل کر سکتے ہیں مگر میں نہیں کر رہی کیونکہ یہ کنسسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہے چلیں جی اب ہم اپنے بریڈ رول فنگر بنانا شروع کرتے ہیں ہاتھوں کو آئل کی مدد سے ہلکا سا گریز کریں گے اور تقریباً تین انچ لمبائی میں آپ لوگوں نے یہ بریڈ رول فنگر بنا کر تیار کر لینے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ شیپ نہیں پسند تو پھر آپ انہیں گول کباب ٹکی یا پھر آپ انہیں کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں چلیں جی بریڈ رول فنگر تو میں نے تیار کر کے رکھ لیے اب میں بناوں گی یہاں پر اس کی کوٹنگ کے لیے ایک بول میں لے لیا ہے میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میدہ اور اس میں شامل کروں گی آدھا کپ پانی اور اسے اچھے طریقے سے گھول لیں گے آپ چاہیں تو میدے میں نمک اور کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میدے کو بالکل پتلا نہیں رہنا چاہیے بس اتنا ہو کہ چمچ اس میں ایزیلی کوٹ ہو جائے اس کے علاوہ میں بریڈ کرمز کب استعمال کروں گی اور بریڈ کرم یہ میں نے ریڈی میٹ لیے ہیں آپ چاہیں تو بریڈز کو مکسی جار میں ڈال کر پیس کر بھی بریڈ کرمز ایزیلی بنا سکتے ہیں اب ایک ایک بریڈ رول اٹھائیں اور اسے پہلے میدے میں ڈپ کریں جو کہ ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے اور پھر اسے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں آپ بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور جب آپ انہیں نکال لیں فریز سے تو فوراں سے انہیں گرم تیل میں فرائی کر لیں بہت ہی زبردار اور کرسپی سے یہ رول تیار ہوتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ لوگوں نے ایک دوہ تو اس ریس اپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹی ٹائن پارٹی پر یا بچوں کی بردے پارٹی پر بھی ایزی لی بنا سکتے ہیں چلیں جی سارے رول میں نے تیار کر لیے ہیں اب انہیں باریات یہ فرائی کرنے کی تو فرائی کریں گے انہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہائی فلیم نہیں رکھیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہم نے اندر پکی ہوئی ڈالی ہیں صرف اور صرف ہم نے ان کو کرسپی کرنچی اور گولڈن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ انہیں فرائی کرنا ہے تاکہ یہ بہت کرسپی اور شاندار بنے دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے اور یہ رول اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو چکے ہیں تو میں انہیں نکال لوں گی اور باقی کے بریڈ رول بھی اس طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے بہترین سے ہمارے چکن بریڈ رول ایک دم تیار ہیں یونیک سی یہ ریسپی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور کھانے میں تو یہ بریڈ رول اتنے ٹیسٹی ہیں کہ ان کا فلیور ذائقہ آپ کے موں میں رہ جائے گا اور آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کرنے اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کرنے اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازہ تل دن اللہ نگبان